جائے ہن دوستو ایک سوٹی فیکٹ میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم آپ لوگوں کے سامنے کوئی رینڈم فیکٹ لے کے نہیں آئے بلکہ ایک انوکہ فیکٹ ہے افتار 2 The Way of Water مطلب دار 2 مووی کے بارے میں تھوڑا بہت کو جان کر ہی ہم آپ کو دینے والے ہیں افتار 2 میں وانی میں سانس رو کر ایکٹرز اور کرو کو کرنا پڑا تھا کام جانیے جیمز کیمرون کو کیسے آیا بار فٹ لمبے لوگوں کا آئیڈیا دراصل جیمز کیمرون کی فلم افتار پہلی بار مطلب جب وان تابہ 2009 میں ریلیز ہوئی تھی جس کے لئے ایک الگ طرح کی بھاسہ کا ایجاد کیا گیا تھا جیمز کیمرون کی موسٹ ایوٹیٹ فلم افتار The Way of Water نے سینیما گھروں میں تو اپنا ڈنکہ بجا رہا آئے اور 2009 میں بھی یہ ہیٹ ہوئی تھی اور 2009 میں اس کا پہلا پار جب ریلیز ہوا تب اس نے تابر دوڑ کمائی کی تھی اب تیرہ سال بعد اس فلم کا دوسرا فٹ ریلیز ہو چکا ہے جسے دراصل کافی فسند کر رہے ہیں اور آج ہم آپ کو اس فلم سے چھوڑے اور تھوڑی بہت کوئی چار کر دینے بات دراصل یہ ہے کہ افتار میں لینڈورا نام کی ایک کالپنک دنیا دکھائی گئی ہے جہاں کے لوگ انسانوں سے بہت الگ دیکھتے ہیں نیلے رنگ کے لوگ نامی بھاسہ بولتے ہیں اس نامی بھاسہ کا ایجاد کیا گیا ہے انیورسٹی آف سردن کالیفونیا کے پروفیسر پال فرمار نے افتار کے لیے اس بھاسہ کو لکھا تھا اس فلم میں نامی لوگوں کو عام انسان کی تلونا میں زیادہ بڑائی دکھائی گیا ہے دراصل جیمز کیمرون نے ایک انٹرمیو میں بتایا تھا کہ ان کی ماں نے ایک سپنا دیکھا جس سپنے میں بارہ فٹ لمبی ایک مائلہ کو دیکھا اور جن کا سریر کا رنگ نیلا تھا تو اس سے جیمز کیمرون کو آئیڈیا آیا تھا افتار ٹوکی ٹریلر میں دکھائی گیا ہے کہ اس بار انسانوں اور پینڈروں واسیوں کی لڑائی پانی میں ہوتی ہے ایسے میں سٹارکسٹ کے لیے پانی میں سوٹ کرنا آسان نہیں تھا پانی کے سین کو ریل دکھانے کے لیے کافی محنت کی گئی ہے مین ایٹرن 20 سٹوڈیو میں ایک بارہ ٹینک بنایا گیا جس میں 9,44,000 لٹر پانی رکھنے کی شمطہ تھی اس ٹینک کے چوڑائی 18 میٹر اور لمبائی تھی 36 میٹر اور گہرائی تھی 9 میٹر ایک انٹرمیو میں جیمز کیمرون بتا تھا کہ ٹینک کے اندر کام کرنے کے لیے لائٹمن، کیمرمن اور ایکسپرٹ کو اپنی ساس روگنے پڑے تھی یہ بہت ہی چیلنجنگ کام تھا اپتار ٹو کی ایکٹریس کیٹ ویز لیٹ نے پانی کے اندر ایک سین کے لیے 7 منٹ 20 سیکنڈ تک اپنی ساس روگ کر رکھی تھی جو اپنے آپ میں ہی ایک وارڈ ریکارڈ ہے باتا دیکھیں اپتار ٹو دو وے آف وارڈر فیلم کو دیز بھر میں انگلیس کی علاوہ ہماری دیز میں ہندی، تامیل، تیلیگو کنڑ اور مالائیلم جیسی بھاساؤں میں 16 دسمبر کو ریلیس کیا گیا ہے اس بھی میں کیٹ ویز لیٹ، کلیک، کارٹیز جویل ڈیویز، ویسیل مو ایڈی فالکے اور زیمائن، کلیمنٹ جیسی سیتاروں نے کام کیا ہے تو یہ تھوڑی بہت جان کریے اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا تو ایک لائک ضرور ٹھوک دینا اور جاتی جاتی چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا